پردیمن مرڈر کیس میں سی بی آئی کی ٹیم نے کیا بڑا خلاصہ سی سی ٹی وی کیمرے میں پردیمن کے ساتھ جاتے دکھا روپی چھاتر کنڈکٹر اشوک نے بھی زمانت کی دیر سی جی ایسٹی کاؤنسل بیٹھک میں آیا فیصلہ 28% سلیم میں رہیں گے صرف 50 لکچوری چیزیں شیوینگ کریم ٹوٹ پیس شیمپو چوکلیٹ 28% ٹیکس کی سلیپ سے ہٹایا جی ای ٹی وی ماملے میں لگتا دوسرے دن بھی آئی کروی بھاگ کی چھاپے ماری جاری ایک ساسی جگہوں پر ایک ساتھ چھاپے ماری چوری کی جانکاری ملنے کے بعد کی جارہی کاروائی چرم پر پہنچا فلم پدماواتی کا ویواد ہر حال میں فلم روکنا چاہتے ہیں راجپوت راجستان کے الگ الگ حیثوں میں فلم کی کنٹنٹ کو لے کر ہو رہا ویروت پردشن راجستان میں نرسنگ کرمچاریوں کا ویروت پردشن جاری ویتنا نیمانگو کو لے کر کر رہے ہیں ویروت کرمچاریوں کو پناہ بحال کرنے کی بھی اٹھائی مانگ نمازکار سواگت ہے آپ کا نیشن لائف پر اور آپ کے ساتھ حاضر ہمیں کائنات انساری اتھر پدیش کی جانسی میں نگر نکائے چناؤ نزدیک آتے ہی سبھی باتیوں نے اپنا دمخم دکھانا شروع کر دیا تو وہیں سرل اور سلسی چھوی رکھنے والے سماجبادی پاتی کے مونٹ نگر پالی کا چیئرمن پرتیاشی انیرد سنگ یادو اور فبڑی راجہ نے اپنا نامانکن داخل کیا مدادی کے نامانکن کے دوران گروٹھا کی پورو بیدھائک دیب نارائن سنگ یادو ایم ایل سی آر پی نیرنجن اور ہزاروں کی سنکھیا میں سمرتھک ان کے ساتھ موجود رہے بہنس دوران نیشن لائف کی بیورو چیف توصیف پوریشی نے آپ کا میئر کاریکن کے تحت انیرد سنگ سے خاص بات چیت کی نگاہ چناؤ جیسے جیسے نزدیک آ رہے ہیں ویسی ویسی سبھی پارٹیوں نے اپنا دمکن پھرنا شروع کر دیا ہے ایسے میں جھاسی کے مونٹ نگر پالی کا کے چیئرمن پرتیاشی آج ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں انیرد سنگ یادو اور فبڑے راجہ آئیے جانتے ہیں ان کی کیا کیا تیاریاں ہیں اور موٹ کی جنتہ کے لیے وہ کیا کیا کرنے والے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو جنتہ کی کیا مانگ ہے جنتہ کی یہ مانگ ہے کہ ابھی تک بیس سال سے کوئی کام نہیں ہوا ہے اور ہمارے نیتاؤں کے آسیرباد سے برش نیتاؤں کے آسیرباد سے یہ سبھی برش نگر کے لوگوں کو ساتھ ہیں ہمارے ان لوگوں کے آسیرباد سے میں بکاس کی گور پڑا رہا ہوں کیا لگتا ہے آپ کو جنتہ کی کیا امیدیں ہیں کیا سمسیاں ہیں جنتہ کی امید ہیں جنتہ کی امیدیں ہمارے لیے ہیں کھرے اتنے کے لیے کھرا اتروں گا جو بھی سمسطہ ہیں لوگوں کے ہمارے بیچ میں آئیں اس کو تن من دھن سے ایمانداری سے ایمانداری سے نبا ہوں گا اور لوگوں کے برشت لوگوں کے ساتھ ہمارا پیار لگاؤ رہے پرابر رہے گا پڑی ردی کیا لگتا ہے آپ کو پچھلے بیس برسوں سے جو موٹ کی جنتہ کی مانگ ہے جو ان کی سمسطہ ہیں سمسطہ ہیں جو ہے جنتہ آپ کو جتا کر لاتی ہے سب سے پہلا آپ کا کیا اہم مددہ ہوگا سب سے پہلا مددہ یہ ہے کہ سڑک ہے بجلی ہے پانی ہے یہ ساری چیزیں جو ہے ہم لوگوں کے بیچ میں ہیں یہ نگر کی سمسطہ ہیں ہم دور کریں گے جل سے جل دور کریں گے جیسا کہ آپ نے دیکھا سمجھ بادی پارٹی کے پیتیسی کا کہنا ہے کہ جنتہ کی ساری سمسطہ کو دور کریں گے اور جہاں تک ہوگا ساری جنتہ کی امیدوں پر کھرے اتریں گے نیسر لائے پیرو چیف توسک پہ ایسی موٹ چانسی پارشت نامہ کارکرم کے دہت فیروت آباد کی سماداتا دھرمیندر کمار سنگھ نے وارڈ نمبر 36 کا جائزہ لیا اس دوران انہوں نے جنتہ کی ساتھ وہاں کے نردلی پرتیاشی ستیش چندر راٹھاور سے بھی پاتچیت کی کھڑے ہوئے ہیں 36 نمبر بارڈ میں 36 نمبر بارڈ میں جیسے کہ پہلے بھی ہم دیکھا رہے تھے جو سوچیسن چل رہی دیا ہے یہاں پر مدداتاوں کا روزان روزان کدھر سائیڈ میں چل رہا ہے اس کے لیے ہم پھر ہماروپورت 36 نمبر بارڈ میں ہیں اور ایک بار پھر جاننے کی کوشس کریں گے ہم کہ کیا یہاں کی جنتہ چاہتی ہے کیا آپ چاہتے ہیں یہاں کیا بکاس ہوا یا نہیں بکاس ہوا ہے ہوا ہے ستیس راتڑ کو جتائیں گے ستیس راتڑ کو جتائیں گے ستیس راتڑ کو جتائیں گے ستیس راتڑ سے آپ کی امید ہے ستیس راتڑ کو جتائیں گے یہاں پر رہیے کیا آپ کیawnشخص نمبر بارڈ اس میں کس طرح کی سمسٹیاں کہیں جاڈا دوکو ابھی تو سمسٹیاں پانی کی سب سے زیادہ رہتی ہیں یہاں پر ہاں ابھی تارنجا بغیرہ کافی آگے پڑا ہو گیا ہے اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ سے سم جتا ہے جائے وہ گریبوں کے آن سے نہیں پہلے سے سنتے ہیں گریبوں کے لیے ان کا پہلے سے یہی سیوگ رہتا ہے تا ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جب پہلے سن کا سیوگ لیے رہتا ہے تا اگر ہم لوگوں کو سنیں گے ستیس راٹھو 인�فAnush kollο جتایں گے تو انہیں امید ہے کہ وہ آگے یہاں کا بیکاس ہو پائے گا اس سمیں ہمارے بیچ میں اپست ہیں جن کے بھی بات چل رہی تھی ستیشن راٹھو اور ستیشن راٹھو اور نردلی پرتیاسی ہیں وارڈ نمبر 36 سے اور آئیے ہم ان سے بات کرنے کو کوشش کرتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی منصہ کیا ہے ابھی آپ پرتیاسی کے لیے چنان میں اتر رہے ہیں اور وارڈ نمبر 36 سے اتر رہے ہیں اور نردلی پرتیاسی ہیں جنتہ سے بھی ہم نے بات کی جاننے کی کوشش کی جنتہ نے اور انہوں نے کہا بھی یہ بہت اپیچھائیں بھی آپ سے ہیں تو کیا ایسی اپیچھاؤں پر آپ کھرے اتر رہیں گے سب سے پہلے تو برنیشنل لائپ کے سبھی پتادکاریوں کو نمسکار کرنا چاہوں گا جنتہ کی جو بھی مل بو سمجھ سے آئیں ان پر میں پورا کھرا اتر رہے ہیں اپریاس کروں گا آج سے پہلے جو بھی سباسہ دیف پارشد ہوئے ہیں ان کا پتا ہی نہیں لگتا تھا گھر میں ہی مل جو یہ ہی نہیں کہاں جاتے تھے جنتہ دروا جا کرتا تھے نیتہ جی ہیں گر پہ کو تا لکھرتا ہے کہ نیتہ جی نہیں جبکہ نیتہ جی گھر پہ ہوتے تھے سب سے پہلے تو سمجھ سے کہہیں نہیں لگا جائے گا کہ نیتہ جی گھر پہ ہی نہیں لگتوی ہے نیتہ ہی سوتہ ہی سuplدہ ہی سب کے جن جن کے دروازے پہ ملک کریں گے سب سے پہلے سمجھ سے بتائی پہانی کی بجلی کی اور جو نالیاں ساپ ہیں ان نالیوں کو اپنے جیتنے کے پششات گھر گھر جا کر ایسا سپایی عبیان چلایا جائے گا کہ جو گلیاں ہیں نالے ہیں جو بھے پڑے ہیں ستہی کی ستہی مطلعہ اوٹومیٹک جنتا بھی اس میں اپنا پور بھاگیدار بنے اور سیوک کرے بھائی آپ چناپ جیت کے آتے ہیں چناپ جیت کے آنے کے بعد میں سب سے پہلے پراتھ مکتہ کس چیز پر ہوگی کیس چیز کا آپ کارے کریں گے جس سے کہ ان لوگوں کے مند میں اور بس خواست پڑے ہیں سب سے پہلے تو ہمارے جہاں کی جو لوکلٹی ہے تو اس میں تھوڑا اسچچر لوگ جاننا ہے اسچچہ کا پرواؤ جا دا ہے ہمارا سپرتم پریاش جو ہوگا جی اس اسچچہ کو دور کرنے کا پریاش کیا جائے جو کرو گریب پروار کے بچے ہیں ان کے لئے ایک ایسا ماحول کریٹ کیا جائے جس تو سب کو سمان روپ سے سچچہ کا ایک ماحول باتابان پیدا کیا جا سکے اور گریب بچوں کو بھی ایک سچچہ مرت دی جا سکے میں دھرمید گوھار سنگھ نیشن لائف روی آواز حالے نگر میں انہوں کی سوادہ تھا ابھیس سنگھ نے انہوں نگر پالکہ کا دور کیا پیش ہی خاص رپورٹ نکائے چناؤں کو لے کر نگر پنچیت بھگوان نگر میں تمام طرح کی سمسیائیں سامنے آئی ہیں ویدد پریوہان پیجل سڑک سمبندی انیکوں سمسیائیں لوگوں کے سامنے ہیں یہاں کے جن پرتیت بڑے بڑے تو دعوے کر رہے ہیں نگر پنچیت کے پرتیاسی آپ لوگوں سے ملنے آتے ہیں لگاتار چناؤی وادے کرتے ہیں کیا چناؤ کے بعد اسی پرکار سے کارسیلی ہوتی ہے کارسیلی تو ہوتی ہے لیکن کم لوگ ملنے آتے ہیں سن تو لیتے ہیں کام نہیں ہوتا ہے یہاں ایک اچھا چکیس سالح ہونا چاہیے وہاں ڈانٹوں کی جو ہے پائیمنٹ ریگولار بنی رہے اور عورتوں کے لیے بشیس کر جو ہے سویدہ ہو ڈیلیوری کے لیے ہاں محلائیں جو ہے باہر جاتی ہیں اب یہ جنتا کو تین کرنا ہے کہ وہ اپنا جن پرت کسے تین کرتی ہے کسے چونٹی ہے کامرامین کملیش کمار کے ساتھ ابھے شنگ نیسن لائیو پارشت نامہ کارکرم میں انہو سے ہمارے سواداتا ابھے سنگھ نے سپا اور بیجبی پرتیاشی سے باتشیت کی اور ان سے ان کے چنانوی ایجنڈے جانے پیشے ابھے سنگھ کی یہ خاص رپورٹ نکائے چنانو پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بھارتی جنتا پارٹی کے پرتیاشی کرشن کمار لالا جی آئیے بات کرتے ہیں کیا ہیں ان کے چنانوی مددے کیا چنانوی مددے ہیں آپ کے کن مددوں کے ساتھ آپ جنتا کے بیچ میں جا رہے ہیں ہم دس سال پہلے بھی رہے ہیں اس نگر پر جائد میں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس سے اچھا کام ہو اور بہت اچھی ہو جنا یعنی ہے سولر پلانٹ لگنا ہے سولر لائٹ لگنی ہے سیمانکن ہونا ہے شیطر کا اور ایمبولینس کی بیوستہ کی جائے گی پینسن کی بیوستہ کی جائے گی اور سرکاری آواز 371 آواز پاس کر دیے گئے ہیں ابھی 371 آواز بننے ہیں سب کے گریبوں کے تو یہ پک کے مہکان تبدیل ہو جائیں گے کہ سوچالے 800 بنے ہوئے ہیں اور اس میں پیسہ نیرنطر جا رہا ہے اب تو سرکار نے 20,000 روپے تک سوچالے کے کر دیا ہے یہ ساری ہماری یوجنا ہے ہم چاہتے ہیں کہ سبھی کا ساتھ ہو اور سب کا ویگاس ہو یہی میرا ایک نعرہ ہے یہاں کیا ہے مدے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں سے سماجوادی پارٹی کے پرتیاسی انیل ورما جی سر یہاں پر کس پرکار کے چناؤی مدے ہیں کیا کیا سمسیائیں ہیں کن چیزوں پر یہاں پر چناؤ لڑا جا رہا ہے یہاں پر چناؤ چناؤی مدہ تو سب سے بعد میں آتا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سو سال کی نگر پنچائت ہونے کے بعد بھی آج تک یہ آستیتوں میں نہیں ہے یہاں پر آج بھی جمیداری پرتا قائم ہے قصبے کے پاس یہ کنچ بھی بھومی نہیں ہے جس میں کی ویگاس کی تمام یوجنائیں سنچالیت ہو سکیں یوپی کی کشی نگر میں نامانکن کے آخری دن گرپالی کا پڑڑونے کے ادھاکش پت کھلی بسپا کے امیدوار کی سمرتھک آچار سرہتہ کی دھجیں اڑاتی نے سرائے جلوس کے ساتھ پڑڑونہ تحصیل پر نامانکن کرنے پہنچے تھے یہ لوگ اب ان کے ساتھ پور و راجی منتری جاوید اخبار بھی موجود تھے جلوس میں ان کے ایک سمرتھک اسلح سے لیس نظر آئے پولیس نے بسپا پرتیاشی کے سمرتھک کو تحصیل گیٹ کے پاس ہی روک کر اسلحہ چھین لیا اس دوران پولیس اور بسپائیوں میں نوک چھوک بھی ہوئی پولیس نے اسلحہ کو ضبط کر دیا ہے بھارٹی جندہ پارٹی اور بہجن سماجوادی پارٹی کی طرف سے نامانکن کیا جا رہا ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے اترکت پولیس یہاں پہ تینات کیا ہوا ہے مہیلہ پولیس بھی یہاں پہ موجود ہیں اور بیریگیٹنگ کی پوری بے اوستہ کی گئی ہے کہ کوئی انادھرگیت پرتی پرویس نہ کرنے پائے جو مانک ہے کہ ساتھ اس کے ساتھ تین ویٹی وہی پرویس کر پائیں گے اس کے علامہ سیر جو چھتر ہے اس کے انترکت ہمیں کیا کہتے ہیں پولیس بھلکا چلے باقت ایک بریک کا جلد حاضر ہوتے ہیں اب نہیں سہنا پڑے گا پرانے سے پرانا جوڑوں کا درد ڈاکٹر آردھو ہے تمام جوڑوں کے درد تھی بے جوڑ دوں آپ دیکھ رہے ہیں نیشن لائپ ہر پل آپ کے ساتھ پندرہ خاص جنگی بھٹیوں سے بنا پیٹ سفا آئی بھر دکھوں آج ہی لیاں پیٹ سفا پہلی دات سے ہی اثر دکھاتا ہے اور اس کے آدھو دین ہی پڑتی پیٹ سفا ہر روک دفا آپ دیکھ سکتے ہیں نیشن لائپ ایر ٹل کے چینل لنبر 302 اور لائپ یو ٹیو ٹیو پھر بچھنے لگی ہیں سیاسی حصہ پھر تچھنے لگی ہیں راجنیت کی مدرہ کاغلیاروں میں نیتاؤں کی حصتہ دیکھئے ہمارا خاص پروگرام سیاسی پسات صرف نیشن لائف پر ہر پل آپ کے ساتھ ڈاکٹو آرثو آئیورویدک تیل اور کیپسول خودنا تندہ کمر چاہے جیسا درد ہو یہ مجھے دیتا ہے درد سے پوری آزادی ایک بھرپور زندگی یہ کوئی تیمپریری پین کلر نہیں آئیورویدک اوشدی آپ دیکھ رہے ہیں نیشن لائف ہر پل آپ کے ساتھ آرے بھائیہ تمہیں کب سے کیا لوگ ایسی گمبری سمسیہ کو ہسی مزاق نوڑاتے ہیں پندرہ خاص جڑی بھٹیوں سے بنا پیٹ سفہ آئیورویدک چون آج ہی لیا ہے پیٹ سفہ پہلی دات سے ہی اصل دکھاتا ہے اور اس کے عادت دینی پڑتی پیٹ سفہ ہر روک دفا پندرہ خاص جڑی بھٹیوں سے بنا پیٹ سفہ آئیورویدک چون آج ہی لیا ہے پیٹ سفہ پہلی دات سے ہی اصل دکھاتا ہے اور اس کے عادت دینی پڑتی پیٹ سفہ ہر روک دفا جب دبنے لگے آم آدمی کی آواز جب نہ پہنچے آپ کی آواز ستہ دھاریوں کے کانوں تک آپ کی سمجھیں جب ہونے لگے درکنار کانون کی اندھی گلیوں میں جب دم توڑنے لگے انصاف جب کسی سے نہ رہے کوئی آس تب ہم بنیں گے آپ کی آواز کیونکہ اب جنتہ مانگے جواب دیکھئے جنتہ مانگے جواب جلد نشن لائف پر یہ قدم بڑھتے گئے میرے نہ جانے کتنے راستوں سے گزرے راستوں میں مشکلیں بھی تھی مندلیں بھی تھی پر میں چلتا رہا اور آج بھی میں کہیں رکھتا نہیں سہاروں کی ضرورت نہیں مجھے میرے ہم سفر ہیں ڈاکٹو آر تھو آئر ویڈ اکتیل اور کیپسول آرے بھائیہ تمہیں کب سے کیا لوگ ایسی گمبیر سمسیہ کو ہسی مزاک موڑاتے ہیں کبز کہنے کے لیے تو ایک سمسیہ ہے پر ہزار بیماریوں کی جانتے ہیں اسے اگنور نہ رہے پندرہ خاص جڑی بھوٹیوس بنا پیٹ سفہ آئیو بھدک چون آج ہی لیا ہے پیٹ سفہ پہلی رات سے ہی اثر دکھاتا ہے اور اس کے عادت بھی نہیں پڑتی پیٹ سفہ ہر روک دفع بدل رہے ہیں ہم بدل رہے ہیں آپ تو کیوں نہ بدلے خبروں کا مزاج خبروں کی دنیا میں نیشن لائف کا دمتار آخا ہندوستان کی بدلتی راجنیتی سے لے کر بدلتے دور کی پوری خبر ہر خبر پر ہوگی ہماری پہنی نظر راجنیتی کے تیکھے سوالوں سے لے کر عام آدمی کے سروکار سے جڑی ہر خبر ہندوستان کے چپے چپے سے خبروں کو آپ تک پہچائیں گے ہم کیونکہ ہم ہر پل ہیں آپ کے ساتھ مرے کے پاس سواغت ہے آپ کا بڑھتے ہیں آنکھے بدائیوں کی اسلام نگر پنچویت سے سپا پرتیاشی زائدہ خان کے جنزم پر کارکرم میں ان کے بھائی اور پور چیئرمن واحد خان دوارہ آبتی جنگ بھاشن دینی کا معاملہ سامنے آیا ہے لوگوں کو سمبودت کرتے ہوئے واحد خان نے کہا کہ ان کی بہن صرف نام کے چیئرمن بنیں گی سارا کام وہ خود کریں گے ان کی زبان یہی نہیں رکی انہوں نے پولس کے لیے بھی عبدر بھاشا کا استعمال کیا آپ لوگ پھر انشاءاللہ دارہ مجھے چیئرمن بنائیں گے تو میری بہن تو پر نام کی ہوگی چیئرمنی میں مجھے کرنی ہے کام آپ کا مجھے کرنا ہے آپ یقین جانے کہ جیسے پہلے میں کام کرتا تھا میرا لقش ہے اسلام نگر کو نویڈا کی طرح بنانا اس گاؤں کو آنے والے بق میں انشاءاللہ نویڈا بنا دوں گا بچوں کی فیس مجھے ماف کرانی ہے بند بیباہ سے لکھنی مجھے کٹوانی ہے اور تو اور جنت الگزہ کالے پھینس اور کٹرے کو مجھے کٹوانا ہے کوئی بھائی پکڑا جاتا ہے تو پولس کے گریبان پکڑا کر اسے چھوائے کریں تو یہاں پر ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ محلہ امیدواروں کے پیچھے بھلے ہی ان کے گھر والے ان کے سمرتب ہونے کا دعویٰ کرتے ہوں لیکن یہاں پر ایک ریموٹ کنٹرول ہی محض بند کر کے رہ جاتی ہیں اور پیچھے کے جو لوگ ہیں وہ ستہ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں بڑھتے ہیں آگے مرزاپور نکائے چناؤں میں نامانکن کے دوران بی جے پی اور کانگریس کے کارکرتاؤں کے بیچ ہوئی جم کر ناری بازی اور نوک چھوک نامانکن کرنے پہنچے کانگریس کی نگرپالی کا مرزاپور شیعہ دکشپت کی تتیاشی ماتا پرساد دوبے اور بی جے پی سبھاست کے لیے پرچہ داخل کیا دونوں دلوں کے کارکرتاؤں ایک دوسری کو دیکھتے ہی ناری بازی کرنے لگے اس دوران جہاں بی جے پی کارکرتاؤں مودی وندی ماترم اور جی شریرام کے نارے لگا رہے تھے تو کانگریس کارکرتاؤں راہول اور سونیا گاندی زنداباد کے نارے لگا رہے تھے اس دوران کچھ کارکرتاؤں میں ہلکی نوک چھوکی ہوئی جیسے وہاں موجود پولس کرمیوں نے شاند کروایا مگر دونوں دلوں کے کارکرتاؤں آپس میں کافی دیر تک جھگڑت رہے اور ایک دوسرے کے خلاف نارے بازی کی دیکھیں آپ لوگوں کو معلوم ہے پورے دیش کے لوگوں کو معلوم ہے کہ کانگریس اہنسا کے راستے پر چلتی ہے اہنسا میں وشواس رکھتی ہے اور کبھی کبھی جب لوگ ستتہ میں نئی نئی ستتہ ملی ہے اور ان کو لگتا ہے کہ اس ستتہ کے حنق سے وہ ہر چیز کو ہتھیا لیں گے یہ لوگتنتر ہے لوگتنتر میں ہم سب لوگوں کو بھروسہ ہے چناؤ پرکریہ ہوگی اور اتر پردیش کے لوگ مرزاپور نگر کے لوگ جس کو چنیں گے اس کی ایک طرح سے سرکار مرزاپور شہر میں بنے گی کچھ ہوا نہیں تھا ہم نارے بازی بچے ادھر سے کر رہے تھے ادھر سے کر رہے تھے اور کوئی بات نہیں تھی کس لے کر رہے تھے بس جوس میں جوس میں جس کا جوس وہیں چناؤ ہوئی جوس ہم لوگ پر نگر کانگریس اور بھاتپا ایک دوسرے کے بڑھو دی ہیں پارٹی ہیں اور بھاتپای نگر پنچائت کے اول کچھ ہوا تھا ادھر کا انگریس پارٹی تھی نگر کی اب یہی ہے سمجھ لیجے کس لیے ہوا ہوا کچھ کارن نہیں تھا وہ لوگ جوس میں جوس میں لوگ نارے بازی کر رہے تھے یہاں کی لوگ بھی نارے بازی کر رہے تھے اور یہاں واقت ایک بریک اپ جلد حاضر ہوتے ہیں اب نہیں سہنا پڑے گا پرانے سے پرانا جوڑوں کا درد ڈاکٹر آرثو ہے تمام جوڑوں کے درد تھی بے جوڑ دھو آپ دیکھ رہے ہیں نیشن لائپ ہر پل آپ کے ساتھ پندرہ خاص جڑی گوٹیس بنا پیٹ سفا آئی ودک چین آج ہی لیاں پیٹ سفا پہلی رات سے یہ اثر دکھاتا ہے اور اس کے عادت دین ہی پڑتی پیٹ سفا ہر روک دفع یہ قدم بڑھتے گئے میری نہ جانے کتنے راستوں سے گزرے راستوں میں مشکلیں بھی تھی مندلیں بھی تھی پر میں چلتا رہا اور آج بھی میں کہیں رکھتا نہیں سہاروں کی ضرورت نہیں مجھے میرے ہم سفر ہیں ڈاکٹر آرثو آئر ویڈک تیل اور کیپسول بہیا بیٹ بہیا تنہیں میں بیٹ نہیں کیا نا بیٹی تو کر رہا ہوں ٹی وی ساتھ ساتھ دیکھنے میں ہی مزا آتا ہے نا اب اپنے ایٹیل یچ ٹی سیٹ ڈاپ بوکس پر پین ڈرائیو لگائیں اور لائف ٹی وی ریکارڈیا پوس کریں آج ہی مسٹ کال دے سون سکس سیہن ایٹ زیرو سون سکس سیہن ایٹ زیرو پر نگر نکائے چناؤں کی مدینظر کوشامی پولس پرشاسن نے کمر کسنی شروع کر دی ہے کوشامی کی چہنگر پنچائتوں میں ہونے والے چناؤں بھی کسی طرح کی گڑ بڑی نہ ہو اس کے لئے کمیشنر آشیش گویل اور الہباد رینج کے پولس مہاندک شک نے کوشامی کا دورہ گھر چناؤں بھی تیاریوں کی سمکشہ کی تو وہیں زلادکاریوں کے ساتھ بیٹھک بھی کی اور شانتیپور طریقے سے چناؤں سمپن ہو اس کے لئے سرکشہ کے پوکتہ انتظام کی جانے کی جانکاری دی کوشامی جنپت میں کل چھے نگر پنچائتوں میں چناؤں ہوگا 22 نومبر کو اسی کے درستیگر آج کمیشنر اور پولس مہانے رکشک دوارہ کورسامی میں سبھی ادھکاریوں کی جو چناؤں سے چڑے ہوئے ہیں ایس جی ایم اور سی او لیول تک سب کی بیٹھا گے کی گئی تھی جس میں قانون بیوستہ اور چناؤں کی جو تیاریاں ہیں ان سب کی سمیشہ کی گئی اور ادھکاریوں سے فیڈویک پرات کیا گیا اور ان کو نردیش دیئے گئے جس سے کی پوری شانتی نشوشتہ اور کسی بھی ٹرٹی کے بینا یہ پورا کا پورا چناؤں سب سے سمپن ہو سکے بیہار کی سمستی پور زلے میں پیڑ پر بھندے سے لٹکا ایک شب برامت کیا گیا ہے پولس کو موقع کی سوچنا دی گئی وہیں پولس آگے کی کارروائی میں چھوٹ گئی ہے جانکاری کے مطابق مرتک سمستی پور بازار کر رہنے والا تھا اور پچاس ہزار روپے لے کر گھر سے نکلا تھا اور اس کے بعد مرتک کی موبائل سے اس کے گھر پر سوچنا دی گئی پولس مرتک کی موبائل کی کال ڈیٹیلز اور لوگیشن کی جانچ کر رہی ہے ہم یہاں صدرہ ہسپیٹل میں دیکھیں صدرہ ہسپیٹل میں لاز کو کون لے کر آئے تھے وہ پولیس لائے تھے گھٹنا جہاں پر ہوا تھا وہ سر پر سے کھا کر کے پولیس لائے ہم یہاں صدرہ ہسپیٹل میں آئے تھے پوش مانسٹر میں تھا ہم نہیں دیکھ پائیں آپ کا لڑکا جو تھا ان کے پاس کیا کیا سمان ملے سمانے کو موبائل ملے ایک سواس روپیا تھا وہی پرس تھا اور تو نہیں کچھ ملے پوشی نگر میں زلادیکاری کی نردیش پر پرکھاتے پدارتوں میں ملاوٹ پر لگام لگانے کے لیے پرموک مشتھان کی دکانوں پر چھاپے ماری کی گئی چھاپے ماری کے دوران دکانداروں میں ہڑکم مجھیا کئی دکاندار دکان بند کر فرار ہو گئے تو وہیں ٹیم نے پھلوں کی دکانوں پر پہنچ کر سڑی گڑے پھلوں کو بھی نشٹ کروایا ٹیم نے کرانہ سٹور سے بھی سیمپل جھٹائے سارے ایجی ایمز اور فوڈ سیکیورٹی آفٹسٹر کی ٹیم بنائے گئی ہے اور اس میں ہم لوگ نیرکشن کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ فوڈ سمبندی جیسے ہوتلس ہیں یا فل وکریتا کی دکانیں گودام سے ہیں تو وہاں پر ستیافن کر رہے ہیں اور بھی یہاں پر ہم لوگوں نے پچاس دن زیادہ کھیلے جو سڑے بیٹے اس کو نشٹ کیے ہیں اور اسی کے ساتھ اس بولٹن میں بس اتنا ہی چلتے چلتے ایک نظر سرخیوں پر پردمن مدر کیس میں سی بی آئی کی ٹیم نے کیا بڑا خلاصہ سی سی ٹی وی کیمرے میں پردمن کے ساتھ جاتے دکھائی دیا روپی چھاتر کنڈکٹر اشوک نے بھی زمانت کی داخل کی عرضی جیسٹی کاؤنسل بیٹک میں آیا فیصلہ 28% سلیب میں رہیں گی صرف پچاس لکچوری چیزیں شیونگ کریم جوپے شیمپو چوکلیٹ 28% فیزی ٹیکس کی سلیب سے باہر جیہ ٹی وی ماملے میں لگتا اور دوسری دن بھی آئے کر ویبھار کی چھاپے ماری جاری ایک سو اسی جگہوں پر ایک ساتھ چھاپے ماری کرچوری کی جانکاری ملنے کے بعد کی گئی کروائی چرم پر پہنچا فلم پدماواتی کا بیواد ہر حال میں فلم روکنا چاہتے ہیں راجپوت راجستان کے الگ الگ حصوں میں فلم کی کنٹنٹ کھولے کر ہو رہا ویروت پردشن اور راجستان میں نرسنگ کرمچاریوں کا ویروت پردشن جاری ویتن اور انیم آنگو کو لے کر کر رہے ہیں ویروت کرمچاری کو بناہ بحال کرنے کی بھی اٹھائیما اب نہیں سہنا پڑے گا پرانے سے پرانا جوڑوں کا درد ڈاکٹر آردھو ہے تمام جوڑوں کے درد دے جوڑ تھا آپ دیکھ رہے ہیں دیشن لائک ہر پل آپ کے ساتھ 15 خاص جڑی موچیس بنا پیٹ سفا آئیر بھدک جو آج ہی لیا پیٹ سفا پہلی راج سے یہ اثر دکھاتا ہے اور اس کے عادت بھی نہیں پڑتی پیٹ سفا ہر روک دفا آپ دیکھ سکتے ہیں نیشن لائک ایرٹل کے چینل لبھر 352 اور لائنز یو ڈیو پھر پیٹ سفا پھر پھر پچھنے لگی ہے سیاہ